بسم اللہ الرحمن الرحیم لائک کریں سبسکرائب کریں وٹس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آئیکن اس روک لکھ لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں لیوز کے لئے ایک بڑی سچا یہ کہ جب یہ بچپن میں بارہ تیرہ یا تیرہ سے چودہ سال کے عمر کے قریب جب یہ ہوتے ہیں تو ان کے زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں جس کے جاسے سنگرش جسے کہتے ہیں یا یوں کہنا چاہے کہ سٹرگل والی لائف بہت ہی جدو جہد والی زندگی ان کی شروع ہو جاتی ہے بارہ تیرہ سال کے عمر سے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ کا جو رولنگ لارڈ ہے یعنی کہ آپ کے زورک سین کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ سورج یعنی تمام پلینٹس کا شہنشاہ سورج کو مانا جاتا ہے لیکن اس دوران میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ راہو کی وجہ سے شنی یعنی سیٹن کے وجہ سے کیتو کی وجہ سے یا پھر چاند جسے ہم چندر بھی کہتے ہیں مون کی وجہ سے آپ کے زورک سین سے ان کی درشتی کا بننا یعنی ان کی درشتیاں آپ کے زورک سین پر پڑھنا انچاروں کی یا پھر آپ کے زورک سین کے ساتھ یوتی بننا یا گد جوڑ ہونا اور اسی وجہ سے اکثر اوقات لیو کی زندگی میں زیادہ تر اس ٹائم فریم کے اندر کبھی سورج گرہین ہوتا ہوا نظر آتا ہے کبھی چاند گرہین ہوتا ہوا نظر آتا ہے کبھی شنی یعنی کہ سیٹن کا ساتھ گد جوڑ ہونا یوتی ہونا ایک ساتھ ہونا اور کمی کبر چانگ کے ساتھ گد جوڑ ہونا یہ کافیوں تک ان کو پریشان رکھتا ہے یعنی سٹرگل کا ہونا لائف کے اندر جدوجہد کرنا محنت کرنا سکت محنت کر کے کوئی چیز حاصل کرنا ایسے معاملات بنتے ہیں اور یہ گد جوڑ ہونے کے وجہ سے سورج کا جو فائدہ آپ کو ملنا چاہیے جو پھل آپ کو ملنا چاہیے وہ کم ملتا اس کے وجہ سے بھی بڑے نقصانات ہوتے ہیں یہ سیاست کمنٹس میں آپ لوگ ضرور بتائے گا کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے لیو کے لئے خاص طور پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں آپ اپنے پریوار میں اپنے خاندان میں سب کو یعنی فیملی اورینٹیٹ ہوتے ہو سب کا بھلا جاتے ہو سب کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہو لیکن اس طرح کے معاملات ہونا آپ کے ساتھ دھوکہ ہونا یہ بھی اکثر دیکھا گیا آپ کے ساتھ دھوکہ بہت ہوتا ہے اور پلسی کے آپ کو سٹرگل اور آپ کو بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑتی ایسے میں جب لیو اپنے لئے سوچنے لگتا ہے تو ان کے والد والدہ بڑے بھائی سارے فیملی میمبرز ان کو کہتے ہیں کہ آپ بڑے ہی خود گرس ہو گئے ہو آپ اپنے لئے سوچتے ہو اپنے بارے میں سوچتے ہو مطلب پرست ہو گئے اس طرح کے ان کو تانے بھی دیے جاتے ہیں یا پھر ان کو یہ تانے مارے جاتے ہیں کہ تم اپنی طریقے سے زندگی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تمہارے اندر اہنکار جیسے ہم کہتے ہیں نا تکبر تکبر آگے آپ کو بڑا سمجھے لگے ہو اس لیے سارے سٹیپس لے رہے ہو پوری زندگی آپ لوگوں کے لئے کرتے ہیں اپنے دوستوں کے لئے اپنے وائف اپنے ہزبند اپنے فیملی میمبرز اپنے بچوں کے لئے سب کے لئے کرتے ہو لیکن چلے میں آپ کو کیا ملتا ہے یعنی کہ جیسے کیا تھا تھینگا ملنا ایسا ہوتا یعنی کہ یہ لوگ کوئی آپ کا ہیلپ کرنے والا نہیں ہوتا جو مشکل وقت میں آپ کے کام آئے یعنی کہ اپنے لئے جب آپ کرنے جاتے ہو تو آپ پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہے آپ کے اوپر تانے کسے جاتے ہیں آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو سنگ راشی یعنی کہ لیو برج حسد ببر شیر ان کو شیر ہونے کے باوجود یعنی تمام بروج میں شیر کا درجہ ان کو ملتا ہے اس کے باوجود لوگوں کے تانے سننا لوگوں کی باتیں سننا ہر طرح سے ٹون کرنا ان کو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ایون سٹرگل کرنا جسے ہم سنگھرش کرنا بھی کہتے ہیں یعنی سٹرگل کرنا جدو جہد کرنا یہ بھی بہت زیادہ ان کی لائف میں دیکھا گیا ہے آخر میں آپ کے کام وہی چیزیں آتی جو اپنی زندگی میں آپ نے کمائے ہوتا ہے آپ کا نام آپ کا نیم فیم یہ آپ کے کام آتا ہے اپنے جو عزت کمائے ہوتی جو کرم جو کام آپ نے کیے ہوتے جو اعمال کیے ہوتے جو لوگوں کا ساتھ دیا ہوتے یہی آپ کے کام آتا ہے جو دولت جائدات آپ نے جمع کی ہوتے یہ آپ کے کام آتا ہے کوئی باہر سے آکے آپ کی مدد کرے پیسے کی مدد کرے ایسا بہت ہی مشکل نظر آیا لیکن وقت پڑھنے پہ اپنے ہی رنگ بدل دیتے ہیں اور آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور جب آپ ان کی مدد کر رہے ہوتے ہو جب آپ ان پہ لٹھا رہے ہوتے ہو تو آپ بھر بھر کے لوگ آکے آپ سے مدد مانگتے ہیں آپ سے کرزہ لے جاتے ہیں آپ سے ادھار لے جاتے ہیں آپ سے چیزیں لے جاتے ہیں لیکن جب وقت پڑھتا ہے تو یہی لوگ ٹھینگا دکھا دیتے ہیں اس لئے زندگی میں لیوز کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نیگٹیو باتیں ان کو بولتے ہیں یا ان کو ٹانٹ کرنا یا ان پہ فکریں کسنا اس طرح زندگی میں بہت زیادہ یہ لوگ دیکھتے ہیں یہاں تک کہ آپ کی ایمیج خراب کرنے کی آپ پہ سکینڈل بنانے کی آپ کی کیریکٹرائیویشن کرنے کی آپ کو ایک یوں کہنا چاہیے کہ آپ کا نام خراب کرنے کی بھی لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے جب یہ کامیاب ہونا شروع ہوتے ہیں اور ایسے کامیاب ہوتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ان کو روک نہیں سکتا اس کامیاب بھی کوئی ان سے چین نہیں سکتا اب ایک چیز ایلرٹ کرنا چاہیں گے تمام لیوز برج حسد یعنی ببر شروکوں کے پینتالیس دنوں کے لیے جو ڈیٹ ہم نے لکھی ہے بارہ جولائی آج سے تقریباً چار دن کے بعد یعنی کہ بارہ جولائی سے لے کے چھبیس اگست یہ پینتالیس دن آپ کے سوپر پاورفل ہونے کے دن ہے کیونکہ سیاروں کے ایسی پوزیشن بن رہی ہے ایسے سیارے جو ہے وہ سوپر پاورفل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بھی طاقت ملتے نظر آئے گی آپ کو کوئی بگاڑ نہیں سکے گا آپ کو کوئی پچھار نہیں سکے گا آپ کے دشمن دفع ہونا آپ کے ایسے دشمن جو آپ کی جوب میں آپ کے کاروبار میں آپ کی گھر میں پریشان کی ہوئے تھے پسات برپا کی ہوئے تھے ایسے دشمن آپ کی کنٹرول میں آنا ایسے دشمن جو آپ کی ڈیموشنز کی وجہ بننا آپ کی سیارلی میں ڈیڈیکشن کی وجہ بننا یا آپ کے پروموشنز پر ڈیلے کروانا یا کاروبار میں آپ کو پچھارنے کی کوشش کرنا یا کاروبار میں رائیولز یا کمپیٹیٹرز ایسے لوگ بھی ہر لیاس ان کو پچھاڑتے ہوئے آگے نکلتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے آپ لوگ اس پینتالیس دنوں میں نظر آوگے یعنی بارہ جولائی سے لے کے چھپیس اگست تکے دیوریشن رہے گا اگر اس ویڈیو کو سمجھ کر آپ دیکھتے ہو تو آئندہ پینتالیس دن یعنی بارہ جولائی سے چھپیس اگست ایسا دیوریشن ہوگا جس میں آپ بہت کچھ اچیو کرتے ہوئے بہت کچھ حاصل کرتے ہوئے کامیابیوں کے سیڑیاں چڑھتے ہوئے آپ لوگ نظر آوگے اس ویڈیو کو آپ اپنے برث سائن کے یعنی سن سائن کے حساب سے دیکھ سکتے ہو نہیں پتا ہو تو اپنی چاند کے یعنی مون سائن کے حساب سے یا اپنے نام کے زورٹک سائن کے حوالے سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے آپ کے اپوزٹ سائیڈ میں یعنی سانتوے گھر میں اگر ہم بات کرے یعنی کہ اگر ہم کم راشی کی بات کرے ایک پیریس کے اندر اگر ہم بات کرے یعنی آپ کے سانتوے گھر کی اگر ہم بات کرے آپ کے ازبان وائف کی ریلیشنس والا گھر، کاروبار والا گھر، سانتوے گھر کے اندر شینی پریزنٹ کے اندر موجود ہے شینی یعنی سیٹن کا رہنا وہ بھی وقری حالت کے اندر رہنا جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ کچھ پاپی گرہ جیسے شنی ہو گیا یا منگل ہو گیا اس طرح کے جو گرہوں کا یا سیاروں کا آپ پر اثر پڑتا ہے جس کے وجہ سے سنگرش کرنا یا سٹرگل کرنا یا اپنی لائف میں جدو جہد کرنا تکلیفے اٹھانا دوسروں کا سننا یہ سب بہت زیادہ آپ کے لائف میں ہوتا ہے اس بات کا آپ لوگ اقرار کرو گے تمام لیوز کے پچھلے چھ مہینے سے اسی قسم کے حالات آپ لوگ فیز کر رہے ہیں جو کچھ ہم نے ابھی شروع میں بتایا آپ کے لگن کے اوپر یعنی فرسٹ ہاؤس کے اوپر شنی کی سیدھی درشتی سیدھی نظر پڑ رہی ہے یہ ہی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ آپ پچھلے چھ مہینے سے آپ بڑی بڑے کارنامیں تو انجام دے رہے ہو آپ کامیاب بھی ہو رہے ہو اپنے گولز کو اچھیو بھی کر پا رہے ہو آپ کے اندر کانفیڈنس لیول کا بڑھنا آپ کے ویل پاور میں اضافہ ہونا آپ کا کریٹیو انویٹیو رہنا پیسے کمانے کا جنون سر پہ رہنا یہ سب بھی ہوتا آپ لوگ دیکھ رہے ہو پچھلے چھ مہینے سے آپ نے زندگی میں بہت کچھ بڑا کرنے کے آپ کوشش کر رہا آپ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہا آپ ہٹ کے آپ چاہ رہو کہ ایک دم سخت میند کے ساتھ ایسا کام کیا جائے جو آگے آنے والی وقت میں آپ کے کام آئے یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ آپ کا جو بیلنس ہے یعنی کہ آپ کا مائنڈ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا آپ کا مائنڈ پریشان ہے اس کے اندر پریشانیوں کا ہونا آپ کا کانفیڈنس لیول کا لوس کر جانا آپ کے ویل پاور کا لوس کر جانا یا آپ کو کامیاب ہونے میں کافیت تک پریشان کر زندگی میں بہت ساری فیلڈ کے اندر بہت ساری جگہوں پہ آپ کے ساتھ پریشانیاں ہو رہی ہیں آپ کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہو رہے جس کی وجہ سے آپ بڑی پریشان ہیں پچھلے چھ مائنے میں آپ اپنے کاروبار کے حوال سے کچھ کرنا چاہ رہے ہو کاروبار کو ترقی دینا چاہتے ہو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہ رہے ہو لیکن اس میں ناکامی کا مسلسل ناکامیوں کا ہونا پریشانیوں کا ہونا کرزہ لینا پڑ جانا کاروبار کو ڈوبتا دیکھنا کاروبار کو مندی کی طرف جاتے دیکھنا ایسا کچھ معاملات لیے اس کے ساتھ بن رہے ہیں آپ بہت کوشش کر رہے ہو کہ کسی طرح کوئی پروپرٹی خرید دی جائے کوئی زمینوں جائدات کوئی فلیٹ کوئی گھر اپنے نام کر لیے جائے کچھ جمع کر لیے جائے کوئی پروپرٹی کے حوالے سے کیونکہ شینی کی درشتی جیسے ہم نے کہا کہ لگن پر آپ کے فرسٹ ہاؤس کے اوپر پڑ رہی ہے اور شینی کی جو درشتی ہے وہ فورت ہاؤس آپ کے چوتھے گھر میں آپ کے والدہ کیسے یا تو آپ کے ریل سٹیٹ کے بزنس کے گھر کے اوپر بھی پڑ رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے یعنی چھ مہینے خاص طور پر جس میں آپ بڑی کوشش کر رہے ہو کوئی زمینوں جائدات لینے کوئی فلیٹ لینے لیکن کامیاب ہی نہیں مل پاری آپ اپنے لئے کوئی زمینوں جائدات یا جاگیر وغیرہ بنا نہیں پارے آپ کے لئے کوئی سٹیٹس بن نہیں پارا آپ اس میں کامیاب نہیں ہو پارے آپ نے بڑی کوشش کی پچھلے چھ مہینے میں کوئی کرزہ ہے اس کو کم کرنے کی یا ختم کرنے کی لیکن اس میں بھی کامیاب ہی آپ کو نہیں مل رہے اس دوران میں آپ کی ایمیج جو بگاڑی گئی ہے آپ پہ کوئی سکینڈل ہے یا آپ پہ کوئی ٹانٹ کر رہا ہے یا آپ کو کام کے دوران یعنی آپ جو جوب کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے باسس کا آپ کو ڈیگریٹ کرنا یا زلیل کرنا یا یوں کہنا چاہی ہے سہی ورڈز میں کہ ڈانٹنا ڈپٹنا اس طرح کی چیزیں بڑا پریشان کے ہوئے مینٹلی آپ بہت زیادہ ڈسٹر وہ اپنے کاروبار کو لے کر بھی اور اپنی جوب کو لے کر بھی اب بیرنمل جانے کی کوشش کر رہے اس میں ناکامی ہونا ویزا ایمیگریشن کا نا ملنا ویزا کا مسئلہ حل ہونا نہیں اور بیرنمل جا کے اگر جانا بھی چاہ رہے تو وہاں ریزنسی کی پکر کے وہاں رہیں گے کیسے کیسے مینج کریں گے جوب نہیں ہے جوب کیسے کریں گے ہر طرح سے بیرنمل کے حوال سے بھی آپ پریشان سب سے بڑی بات کہ اس فیملی جس کو لے کر آپ چلے جس کے لیے آپ نے ہر ایک چیز ایک کری ہے یعنی کہ آپ نے سکت محنت کی ان کے لیے اپنی فیملی میمبرز کے لیے ان کے دکھ درد میں ان کا کام آئی اب جب آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کو بیرنمل جانا آپ کو نیا کاروبار شروع کرنا ہے آپ کو کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنی ہے کچھ نیا کام کرنا چاہ رہے ہو لیکن پیسہ نہیں ہے پیسے کا سپورٹ نہیں مل رہا فیملی سپورٹ نہیں کر رہی نہ کوئی رشدار سپورٹ کر رہا ہے سب نے آنکھیں موڑ لیے اس طرح کے حالات بھی آپ نے فیز کیے اس دوران میں اپنے والد سے بڑے بھائی سے آرگیومنٹ کا ہونا ان سے لڑائی جگڑا ہونا کانفلیکٹس کا ہونا یہ بھی بہت زیادہ ہوا یعنی کوئی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں آپ کے پلانز بہت سار ہیں لیکن کوئی آپ کو آگے بڑھانے کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے آگے نہیں پڑھا اب غور سے سنیے گا کچھ بڑا ہونا ہے پینتالیس دن جو آپ کی زندگی میں آنے والی یعنی بارہ جولائی سے لے کے چھبیس اگرس تک یہ کیا کچھ تبدیل کر کے رکھ دے گا بارہ جولائی کو منگل کے حوالے سے ہم بات کریں ایک تو شنی کی تیسری درشتی منگل پر پڑھنا منگل کو سپر پاورفل کرنا پہلے سے کئی گناہ فائدیں منگل یعنی مارس آپ کو دیتا ہوا نظر آئے گا یعنی یہ چھبیس اگرس تک یعنی ان کا جو ٹرانسٹ ہو جائے گا ورشب راشی یعنی کہ ٹاورس کے اندر ہو جائے گا یعنی یہ میش راشی کو ایریز کو چھوڑ دیں گے جو ان کے اپنی ایزارڈک سائن ہوتی ہے پھر بھی اس کو چھوڑ کے جو ہے یہ ورشب راشی یعنی ٹاورس کے اندر چلے جائیں گے اور یاد رکھے گا یہ کوئی معمولی سیار آنے یہ منگل یعنی مارس کے حوالے سے بات کرے ایک تو سپر پاورفل ہوکے اس کی شکتیوں میں اس کی پاورز میں پہلے سے کئی گناہ زیادہ اضافہ ہو جائے گا یعنی کہ بارہ جولائی سے آن ورڈز منگل کی تین پاورفل درشتیاں یعنی تین نظری ہوتی ہیں جو آپ کے ایسے ہاؤسس ایکٹیویٹ کریں گے جو بھرپور طریقے سے یہ پینتالیس دن ہر لحاظ سے آپ کو خوشحال کرتے نظر آئیں گے یاد رکھے گا جب ہم منگل ورشب راش یعنی تاورس میں جائیں گے تو یہاں منگل اور برسپت یعنی جوپیٹر یعنی مارس اور جوپیٹر کی یونتی کا بننا ان کا گد جوڑ ہونا ان کا سوپر پاورفل ہونا یہ بہت کچھ بدل کے رکھ دے ان کا گد جوڑ ہونا یعنی منگل مارس اور جوپیٹر کا یہ بنائے گا مہا لکشمی راج یوگ ہٹ کے پیسے کا بھرپور بڑا راج یوگ اس کے علاوہ آپ کا پراکرم نام کا بڑا راج یوگ بنے گا اس کے علاوہ آپ کا کیندرہ ترکون راج یوگ بھی بنے گا یہ تین بڑے راج یوگ بنتے آپ کو نظر آئیں گے ایسے میں منگل کی چوتھی درشتی چوتھی نظر آپ کے فرسٹ ہاؤس یعنی آپ کے لگن کے اوپر پڑے گی جہاں آلڈی شنی بھی درشتی ڈالے بیٹھا یعنی شنی یعنی سیٹرن کی نظر بھی یہاں پر پڑ رہی ہے اس کو سوپر پاورفل کر رہا ہے منگل کی سانتھوی نظر آپ کے چوتھے گھر یعنی سانتھوی درشتی جسے کہتے ہو آپ کے چوتھے گھر کو ایکٹیویٹ کرتا ہوا نظر آئے گا جو آپ کے والدہ کی صحت کا گھر آپ کے ریل سٹیٹ کے بزنس آپ کی گاڑی ونگلہ پراپرٹی اور پیسے کا گھر بھی اس کو مانا جاتا ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کرتا ہوا نظر آئے گا اس کا مطلب پراپرٹی جاگرے زمینے کچھ بھی بڑا پیسے کے معاملات میں یعنی جو آپ چاہتے تھے کہ آپ کی زمین ہو آپ کا پلوٹ گھر کنسٹرکشن کچھ بھی ایسا آپ چاہتے تھے کہ آپ کے خود کے نام پہ کوئی گھر ہو یا خود کے نام پہ کوئی پراپرٹی ہو اس کا لینا آپ کے لئے ممکن بنے گا اس کے علاوہ منگل کی آٹھوی نظر آٹھوی درشتی نظر آپ کے پانچوے گھر کو ایکٹیویٹ کرتا ہوا نظر آئے گا اب یاد رکھی کہ پانچوے گھر آپ کے اولاد کے کنسیو کرنے کا گھر ہے اولاد کے حوال سے خوش قبری سننا اولاد ٹریک پہ نہیں بات نہیں مانتی بتم ہی زی کرتی ان کا ٹریک پہ آنا آپ کے ایڈیوکیشن کے حوال سے اچھی خبریں سننا آپ کے آئیر ایڈیوکیشن کے حوال سے اچھی خبریں سننا آپ کے اقلانی طاقتوں کا بڑھنا یہ سب پانچوے گھر کی خوبیاں جو انہینس ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی یعنی کہ اقلانی طاقتوں کا بڑھنا سمجھ بوچ کا بڑھنا آپ کے جو ڈیوکیشن ہوں گے جس سے برپور فائدہ اٹھاتے نظر آئے گے پریم پیار کے رشتے اور بھی زیادہ مضبوط ہوں گے یہ فائدہ ہے وہ صرف پانچوے گھر کے باقی طور بہت سارے گھرے جو ایکٹیو ہو رہے ہیں ہر لحاظ سے فائدہ اٹھاتے آپ لوگ نظر آئے گے سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہی ہوگا کہ تیس جون سے شنی کا وکری ہونا اور وکری ہونے کے بعد مار کے ہونا یعنی کہ ساڑھے آٹھ مہینے تک مسلسل اس کا آپ کو فائدہ دینا یہ بھی بنے گا یعنی کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وکری حالت میں بہت بھرپور طریقے سے بڑے بڑے ہاؤسز ایکٹیویٹ کرنا ڈبل آؤسز کا فائدہ دینا یہ بھی آپ تمام لیو اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جائے 26 اگس تک اگر ہم بات کریں تو منگل یعنی مارس یہ بھی آپ کے فرسٹ آوس کو آپ کے ایمیون سسٹم آپ کے مینٹک اٹریکشن کا گھر آپ کے اندر کی جو انرجی ہے نہ تھکنے والی انرجی اس کا گھر اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہوا نظر آئے گا آپ کی اورجہ آپ کی انرجی لیول ہائیسٹ پہ رہے گی منگل اور برسپتی کا یہ جو گجوڑ بن رہا ہے سوپر پاور بننے میں آپ کی مدد کر رہا ہے یعنی آپ کو ایتنی طاقتیں دے گا کہ وہ ساری چیزیں جو ابھی ہم نے بتائی جو نیگٹیو ہو رہی اس کو آپ پوزیٹیو کرتے ہوئے نظر آو گے آپ جو چیزیں گوا چکے ہو اس کو حاصل کرتے ہوئے نظر آو گے یعنی ان کی یوتی ہونا ان دونوں سیاروں کی اور ان کا گجوڑ ہونا دوگ رہی راجیوک تو بنائیں گا لیکن بھرپور طریقے سے جو بڑے بڑے راجیوک ہم نے گنوائے یہ بھی پیسو کے معاملہ دولت زمین گاڑی بنگلہ پروپرٹی بینک برنس اس کو بڑھاتا ہوا نظر آئے اور چوتھے گھر پہ جہاں شنی کی درشتی یعنی شنی سیٹن کی نظر پڑ رہی ہے یہ جو نظر ہے یہ شنی یعنی سیٹن کا جو بھی غلط چیزیں آپ کے ساتھ زندگی میں ہو رہی ہیں جو نیگٹیو چیزیں ہو رہی ہیں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کو ختم کرتا ہوا نظر آئے گا یہاں آپ کے پاورز کے اندر ایک بڑا بوسٹ آنا پاورز میں اضافہ ہونا آپ کا پہلے سے کئی زیادہ سٹرونگ ہو جانا ایسا دیکھا جائے گا منگل جیسے آپ کے ٹین تھ ہاؤس کے اندر آ کے آپ کے کریئر کے گھر کو بوسٹ دیتے ہوئے جس کو کرم چھترہ بھی کہتے ہیں یعنی کرم کا گھر یعنی جہاں آپ کام کرتے ہو اس کو بوسٹ کرتا ہوا نظر آئے گا یہاں آپ کے جو جوب لیت جیتے بھی لیوز ہیں ان کو جوب کا ملنا چاہئے اوور سیز ہیں وہاں پہ جوب کا ملنا ترقی کا کرنا اور اپنے جوب کے اندر پروموشنز کا یوگ بننا دشمنوں کا دور جانا اور ہر لیا سے ریکوگنیشن ایوڑی ریوارڈ کا ملنا بڑی بڑی خوش کبری اپنے جوب کے حوالے سے اپنے دسمیں گھر یعنی کہ اپنے کریئر کے گھر کے حوالے سے سنیں گے دوسرا بڑا کام یہ کرے گا کہ جو آپ کا سالوں سے آپ کی ترقی نہیں ہو پا رہی تھی آپ کے دشمن جو آپ کے دیبوشنز کی وجہ بن رہے تھے آپ کے دشمن جو آپ کی ترقی آپ کے پروموشنز میں ڈیلے کروا رہے تھے وہ ہٹ جائیں گے ان کا دور ہونا آپ کے کنٹرول میں آنا یا دور ہو جانا یہ کافی حد تک آپ کے پروموشنز کے یوگ بھی بناتا ہوا نظر آئے گا تیسری بات یہ کہ آپ کے والد کے صحت کا اچھا ہونا والد کے ساتھ کوئی لڑائی جگڑا کوئی کانفریٹ یا بڑے بھائی کے ساتھ کوئی کانفریٹ آرگیومنٹس وغیرہ چل رہے تھے اس کو صحیح کرتا نظر آئے گا اس کے علاوہ آپ کے سیلری آلاؤنسز میں بونسز میں اضافہ ہونا یہ بھی ممکن بنائے گا ماضی میں جو لوگ آپ کو کام نہیں کرنے دے رہے تھے یعنی آپ پہ ٹانٹ کرنا آپ پہ تانے کسنا یا آپ کو برا بھلا کہنا آپ کام کے اندر بھی اٹینشن میں کیونکہ آپ کے سپیریئرز جائے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے سینئرز کا سپورٹ نہ ملنا یہ بھی آپ کو منٹلی ٹورچر کر رہا تھا آپ پریشانتے ہیں لیکن اب کچھ ایسا آئے گا کہ آپ کے پاورز میں اضافہ ہونا مینز آپ پوری طرح سے ہنڈر پرسن ایفورٹز اپنے کام میں دے پاؤگے آپ کا بالکل اپنے کانفیڈنس لیول میں اضافہ ہونا آپ کے ویل پاور میں اضافہ ہونا اور آپ کی کریٹیوٹی اور انویشنز میں اضافہ ہونا ہر لحاظ سے آپ کے کام میں آپ کا لوہا منوائے گا اور آپ کے بوسز کی تعریف کرنا آپ کے سینئرز کی آپ کے ریسپیٹ کرنا ایسا ممکن بنے گا یہاں آپ کے سوچنے سمجھنے کی جو طاقت ہے یعنی کہ آپ کے ڈیفیشن میکنگ وہ کافی سٹرونگ ہو جائے گی ٹو دا پرنڈ ویل ٹیکن کیلکیلیٹڈ ڈیفیشن لوگے جس کے وجہ سے اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف میں بھرپور طریقے سے بڑی بڑی تبدیلیا کر سکو گے اپنی زندگی میں پوزیٹیو اپروچ کی طرف جاؤ گی یعنی کہ جو مایوس ہی آپ کے اندر تھی وہ ختم ہو جائے گی زندگی جینے کا آپ کو دل کرے گا آپ کھل کے جی ہو گی یعنی کہ کسی کے دباؤں میں آکے یا ٹینشن جو آپ کو تھا جو ہمیشہ آپ کو ایک لگا رہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی آپ کے پیر لیک پولنگ میں لگا ہوا ہے کوئی نہ کوئی آپ کے پیر کھیچنے یا آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہا ہے یہ چیز ختم ہوتے پر آپ کو نظر آئے گی آپ کو عزت ملنا لوگوں کی نظر میں آپ کا رتبہ بڑھنا ہے یعنی لوگ آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے پچھلے کئی عرصے سے منگل کی وجہ سے آپ کے رشتوں کا ڈسٹراب ہونا یعنی کہ آپ کے لیو لائف کا نا بڑھنا یا رشتے ہوئی تو رشتے ٹوٹ جانا یا اگر لیو لائف ہے بھی تو وہاں پہ لڑائی جگڑے ہونا وہاں پہ پیک اپ والی سیچویشن آنا نو کانٹیکٹ والی سیچویشن آنا آپس پہ بات چیز نہ کرنا میسیج کے جواب نہ دینا اس طرح کی معاملات یا ٹانٹ کرنا زلیل کرنا اس طرح کی چیزیں بہت ہو رہی ہیں تو اس سے بھی بچائے گا یعنی اس سے باہر نکلتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے اور پھر سے آپ کی لیو لائف میں ایک رومانس کا تڑکہ لگتا نظر آئے گا اور پہلے سے زیادہ مضبوط ریلیشنز آپ کے بنتے نظر آئیں گے یعنی آپ کو گولڈن اپورچونٹیز کا ملنا آپ کی جواب میں آپ کے کاروبار میں آپ کے آن لائن بزنس میں آپ کے زمین وجہدات میں ہر لحاظ سے آپ کو گولڈن اپورچونٹیز کا ملنا یعنی کہ نئے نئے مواقع ملا جس کو اویل کر کے اپنی زندگی کو اور بہتر بناتے ہیں آپ لوگ نظر آگے اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے پڑوسی آپ کے جو اڑھ گڑھ کے لوگ ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کے کولیگز ہیں ان سے آپ کا تعلیل اچھا ہونا ان کے ساتھ آپ کے رشتے اچھے بننا مضبوطی ہونا ایسا بھی نظر آئے گی اس کے علاوہ منگل کی ساتھ بھی نظر آپ کے چوتھے گھر پہ پڑھ کے اس کو بھی سٹرانگ کرتے ہوئے نظر آئے گی یہاں پہ ایک دھماکے دار اضافہ آپ کے پروپرٹی گاڑی بنگلہ پروپرٹی پیسے کے معاملات میں ہوگا یعنی آپ جم کے یوں کہلے کہ زبردست طریقے سے اپنے پیسوں میں تو اضافہ کروگے پروپرٹی خرید پانا گھر گاڑی بنگلہ یہ سب خرید پانا آپ کے لئے دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ کا کھیل بنے گا ہر لیال سے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے آپ لوگ نظر آئے گی کوئی پرانی پروپرٹی کا لون کلیر نہیں ہو پا رہا لیسٹ پہ لیا ہوئے اس کا معاملہ پھسا ہوئے تو اس کو بھی کلیر کرتا ہوا نظر آئے گا آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اپنے گھر کو آگے بڑھانے کے حوالے سے کچھ لونز لینا چاہ رہے اس کا سینکشن ہونا لونز کا ملنا آگے بڑھنا یہ آپ کے لئے ممکن بنے گا سماج میں یا سوسائٹی میں آپ کی ویلیو کا بڑھنا آپ کا ترقی کرنا آپ کا ایمیج کا بننا یہ بھی ممکن بنے گا ایکسٹر ماریٹل افیوٹس میں جو پڑھے ہوئے ہیں جو اپنے اس رشتے کو جائز طریقے سے ایکسپٹ نہیں کروا پا رہے ہیں ان کو کامیابی ملے گی شادی کی یوگ بننا یا اس طرح کے معاملات بننا ایسا بھی ہوتا نظر آئے گا جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی دوسری شادی میں بھی ان کو کامیابی ہوتے ہوئے نظر آئے گی آپ کے ایسے سٹاف میمبرز کہلیں یا ایسے لوگ جو آپ کی جوب کے اندر آپ کو بڑا سپورٹ کر رہے تھے یعنی کہ بہت ہی زبردست طریقے سے آپ کے کاروبار کو اچھا لے کے چل رہے تھے لیکن کسی وجہ سے جوب چھوڑ کے چلے گئے ان کا واپس آکے جوائن کرنا اور آپ کی کاروبار کو صحیح طریقے سے آگے پڑھانا ایسا بھی ممکن نظر آئے گا اب سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی لائف کو اسٹیبل کرتے نظر آئے گا یعنی کہ وہ چیزیں خریدنا جو دس دفعہ سوچنا پڑتا تھا دس دفعہ سوچنا نہیں پڑے گا اچھا پیسہ بینک بیلنس گاڑی پروپرٹی یہ سب کر پانا آپ کے لئے ممکن بنے گا منگل کی آٹھوی یعنی مارس کی آٹھوی نظر آپ کے پانچوے گھر کو ایکٹیویٹ کرتی نظر آئے گا جہاں پر سیجیٹیریس ہے اور سیجیٹیریس کے رولنگ لوڈ کے حوال سے اگر ہم بات کریں برسپتی ہے اور برسپتی یعنی جوپیٹر کے ساتھ منگل کا گدھ جوڑ ہوا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ان پینتالیس دنوں میں جو بارہ جولائی سے چھبیس اگست تک آئے گا اس کے اندر لوٹری کی ٹکٹس کا لگنا لوٹری ٹکٹس کا انعامی رقم کا جیتنا پرائز بانڈ کے انعامی رقم کا جیتنا شیئر مارکٹ میں بھرپور پیسہ کمانا لوٹری کے علاوہ آپ کی کرپٹو گولڈ سے اچھا بھرپور پیسہ کمانا آپ کی انویسمنٹ کا ہائیس پروفٹ دینا ڈیلی ویجز ڈیلی انکم میں اضافہ ہونا آپ کی خواہشات کی تکمیل کا ہونا یعنی 11 ہاؤس کے ایکٹیویٹ ہونا یہ بھی بڑا فائدہ دے گا کہ آپ کی خواہشات کی تکمیل کا ہونا آپ کے مینیفیسٹیشن کا سچ ہونا آپ کے ہائیس پروفٹ کا لینا یہ بھی آپ کی انکم میں بھرپور اضافہ یا آپ کے لاپ کے گھر میں لاپ کے گھر کو ایکٹیویٹ کرنا اور لاپ کا گھر کا مطلب ہوتا ہے فائدہ کا گھر اور جا فائدہ کا گھر ایکٹیویٹ ہو وہ ہائیس پروفٹ پیسے میں انکم میں بڑھو ہوتا رہی ہے اضافہ ہونا یہ سب ممکن بنے یعنی پانچ وگر جو جو خوبیاں شروع میں ہم نے گنوا دی وہ ساری چیزیں ایکٹیو ہوتے ہوئے آپ کو یا اولاد کا سکھ ملنا اولاد کا ٹریک پہ آنا آپ کی تعلیم کے حوال سے خوشکبری سننا پریم پیار کے رشتے مضبوط ہونا اقلانی طاقتیں بڑھنا آپ کے فارپ پروسسس میں اضافہ ہونا آپ کی یہ سب بھی ایکٹیو ہوتا نظر آئے کسی جوب کے لئے آپ نے انٹرویو دیا اس میں آپ کے سیلیکشن کا ہونا یا یوں کہنے کہ آپ کے انٹرویو میں شاندار کامیابی ہونا بڑے سیللی پیکجز کے ساتھ جوب کرنا ایسا بھی آپ کے لئے ان پینتالیس دنوں میں ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا یہاں پہ ایک تو آپ کو لون لینا چاہتے اس میں کامیابی ملے گی اگر کوئی لون لے کے آپ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہو یا اس کو کم کرنا چاہ رہے ہو اس میں بھی کامیابی ملتے آپ کو نظر آئے گی اسٹڈیز کے حوالے سے اگر آپ نے انکمپریٹ چھوڑ دیا اس کو کمپریٹ کرتے ہو آگے اپنے سیٹیفیکٹس اپنے ڈگریز کے لئے کام کرتے بھی نظر آئے گی سب سے بڑی بات آپ کے منٹل پیس میں دماغی طور پر صحت مند رہو گے منٹل پیس میں اضافہ ہوگا پیٹ درد کانسٹیپیشن ایسٹڈیٹی کے وجہ سے پریشان تھے آپ کے مائگرین سردرد مائگرین آپ کو جو منٹلی ٹورچر کیا جارہا تھا اس سے بہار آوگے تو سب سے بڑی بات کہ اپنا اچھا آؤٹپوٹ دے پاؤگے آپ کا اچھی طریقے سے کام کر پانا آپ کا نیند کا جو معاملہ تھا سلیپنگ ڈسورڈر اس کا صحیح ہونا آپ کا ہرمونیکل چینجز کا جو پرابلم تھا اس کا صحیح ہونا ہر لیہات سے صحت مد ہونا مارنی موگ کی ہوگا جی میروبکس کرنا یا پھر بٹ رہنا پھرتی لہ رہنا یہ کافی عد تک آپ کو نیکس نیول پر لے کے جائے اس کے علاوہ بالوں کا تیزی سے گرنا سکن کے پرابلم سا وائرل انفیکشن ان سب سے بھی بہار آتے ہوئے آپ لوگ نظر آوگے آپ پر منگل منگل کا پانچوے گھر کو دیکھنا یعنی مارٹس کا پانچوے گھر کو دیکھنا آپ کو بھر بھر کے پیسہ آنا یعنی unlimited پیسہ کہہ سکتے ہیں اس کو یعنی کہ رکے بغیر ایک بھرپور فلو کے ساتھ پیسہ آنا چاروں طرف سے پیسہ آنا پیسہ جوڑ پانا انویسٹ کر پانا سیونگز کر پانا آپ کے لئے ممکن بنے گا یہاں تک کہ ان پینتالیس دنوں میں اچانک دولت کا ملنا والدہ کی طرف سے زیور کا ملنا یا بڑے بھائی اور والد کی طرف سے پیسہ ہو کا سپورٹ اپنی وائف ہزبن کی طرف سے سپورٹ فائننشلی اور مورلی اس طرح سے بھی دیکھنے کو ملے سب سے بڑی بات اپنے ڈریم پلان کو ایکزیکیوٹ کرتے ہوئے نظر آگے آپ نے جو ماضی میں پلانز کیے تھے جو ایکزیکیوٹ نہیں کر پا رہے تھے جو سوچا تھا وہ کر نہیں پا رہے تھے ان حالات کی وجہ سے اکھٹے کرنے یا جو بھی بڑے بھائی کی شادی یا چھوٹی بہن کی شادی یا جو بھی آپ کے ذہن میں اس وقت چل رہے ہیں اس کو ایکزیکیوٹ کرتے ہوئے ان پلانز کو ایکزیکیوٹ کرتے ہوئے اسے بھرپور پیسہ سمیٹتے ہوئے اور اپنے خاندان اپنی فیملی کی مدد کرتے ہوئے بھی آپ لوگ نظر آگے یہاں تک کہ بیرانیمل جا کے جوب کاروبار کرنا یا کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا اس میں بھی کامیابی آپ کو ملتے نظر آئے اور اچانک جیسے اپنے خاندان کی طرف سے پیسہ ملنا یا آپ کو مورلی اور فائننشلی سپورٹ ملنا ایسا بھی نظر آئے بس یاد رکھے گا سنگ ریشنی لیو وبرشیرو یا برج عرصت کے حوال سے بات کرے تو یہ پینتالیس دن یعنی بارہ آج سے چار دن کے بعد یعنی بارہ جولائی سے لے کے چبیس اگرس آپ کے لیے پینتالیس دن بہتی زبردست ہونے والے اس میں جو محنت کر گئے وہ وصول کریں گے جو لیو محنت نہیں کر پائے اور اس کو taken as granted لیا اس کو نہیں سمجھا اس کو چھوڑ دیا ان کے لیے پھر یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا پینتالیس دن جتنی محنت آپ کروگی اس سے بڑا پھل اس سے بڑا فائدہ ملتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا تو بھی تر آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے گا اس چنل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو سرکھ کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اگلی ویڈیو میں پھر آپ سملا پت ہوگی اللہ حافظ